ایک آدمی آیا حضور میری مولانا علیہ صاحب کی خدمت میں حضرت میری بیوی بہت بیمار ہے دعا کر دیجئے وہ جماعت جاری گشت میں اس کے ساتھ چلے جائے اب وہ طبیعت پہ بوجھ بہت پڑا کہ میں تو بیوی کی دعا کے لیے آیا تھا کہ گشت میں بھیج رہے گشت میں نکل کے دعا کرنا تو چلے گیا میں گشت میں جب گشت سے جماعت واپس ہوئی تو میرے گھر کے سامنے سے گزری تو جس بیوی کو میں بستر پہ چھوڑ کے آیا تھا وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے گشت جو ہے سارے نبیوں کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت جو ہے مکہ مکرمہ کی چلچلاتی دھوپ میں صبح سے لے کے دوپہر تک آپ گشت کرتے تھے لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے ان کی خوشامت کرتے تھے اور لوگ آپ کا استقبال نہیں کرتے تھے مکہ میں آئیے جناب تشریف لائیے تھڑنا پییں گے گرم پییں گے نہیں کوئی دھول پھیک رہا ہے کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے آپ سب برداشت کر رہے ہیں کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے کسی کو بددعا نہیں دے رہے بلکہ دعائیں دے رہے ہیں ہمیں اس راستے میں اخلاق بھی سیکھنے ہیں اخلاق کیا ہیں تین قسمیں بتائیں اخلاق کی ادنا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے ایک ہم کسی کو یہ عیضہ رسانی کا تکلیف کا سبب نہ بنیں میں کہا نا راستہ روکو مت یہاں سردی میں پڑے ہوئے ہیں بورے آدمی ان کو اچھی جگہ دے دو یعنی ان کی جگہ پہ قبضہ کر لیں جوان آدمی دوڑ کے تو ایک تو اخلاق کا درجہ کم سے کم یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اس آدمی کا ایمان کامل نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو ہے نا اپنے پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچائیں اس سے اونچا درجہ کیا ہے ہماری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں الخلق و آیال اللہ مخلوق اللہ کی آیال ہے اور اللہ کی آیال کو جو جتنا پہنچا ہے اللہ کا محبوب ہے خیر الناس من ينفع الناس بہترین لوگ کون ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں اور سب سے عالی درجہ اخلاق کا جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے گئے آپ اخلاق کے عالی ترین درجے پر ہیں وہ کیا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے اسے بھی فائدہ پہنچائیں جو آپ کو تکلیف پہنچائے آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں تائف میں آپ کو کتنی تکلیف دی گئی کتنی تکلیف دی گئی آپ نے خود فرمایا سب سے سخت دن میرے اوپر تائف کا گزرا ہے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا شہر سے نکال دیا شہر سے نکل کے جب آپ باہر آئے آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی تھے وہ بھی باہر آئے تو غیرتِ الٰہی کو جوش آیا فرشتہ آیا وہ فرشتہ جس کے ذمہ پہاڑوں کی خدمت ہے اس نے کہا حضور اگر آپ آپ ارشاد فرمائیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں سب کو چل جائیں حضور نے فرمایا نہیں نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیکھا تکلیف پہنچانے والوں کے لئے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دے اور ان سے دین کا کام لے یہ ہندوستان کا دین جو ہے نا یہ شاید حضور کی اسی دعا کا مذہب ہے کہ ہندوستان میں دین کی دعوت لے کر طائف والے آئے بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں آگئے اور تین جگہ آگئے تین جگہ مہراشترہ میں تھانا شاید اسی اسی لئے مہراشترہ کا کام جو بڑھتا تھیلا جا رہا ہے اللہ اور بڑھا دیس اور دوسرے گجرات میں بھروچ گجرات کا کام بھی خوب بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ اور بڑھا دی اور کیرالہ میں ملابار تین جگہ آئے اور ہم تبلیغ والے جو تبلیغ والے کہلاتے ہیں جماعتوں میں جاتے ہیں واقعی تبلیغی جماعت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی ہے کیا کہا نہیں نہیں دنیا میں پہلے ہی کیا کم جماعتیں کہ میں بھی بناڑا لوں ہمارے لئے تو وہ جماعت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے وہی جماعت کافی ہے اور وہ کس کی جماعت ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کون ہیں بولو ارے بولو نہ پیچھے والے بھی بولو ہم سب مسلمان ہیں وہی جماعت کافی ہے حضور کے زمانے میں مسلمانوں کی جماعت اور کوئی جماعت نہیں مسلمانوں کی جماعت بھئی یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جماعت مسلمانوں کی حضور والے کام کو بھی کرے جو کام ہمارے ذمہ کر کے گئے وہ کام بھی کرے اور ہم نام کے مسلمان کے بجائے کام کے مسلمان بنیں